بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہے عربی میں محبت کا مفہوم تو عربی میں محبت کا مفہوم ہے قلبی میلان اور دلی چاہت یعنی کہ دل کا جو رجحان جس طرف ہے اور دل کی چاہت کیا ہے اس کو کہتے ہیں محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد اللہ تعالیٰ عرصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی سب محبت سے فائق اور بڑھ کر ہیں اس محبت کا نام ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان محبت آ دی اس کے تمہارے دنوں میں سجا دیا اسی طرح شرط الواقع کا اندر اللہ تعالیٰ نے عید روحان سب سے فائق کرمایا واللہ دین آمنوا اشید الحبن لیلہ جو لوگ ایمان دے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے مرادی ہے کہ ہر کسی سے بینیاز ہو کر اس سے محبت کی جائے اس کے احتمال کو دل سے تسلیم کیا جائے اور اس پر آنے کیا جائے سوچ سے ہیدروز دعوی محبت راہی کی دعویٰ دیتا ہے کسی کا ایک مارڈ ملی اس نے سلوک سال عمت کی احسان ملنی کا وائز بنتا ہے تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے سارے محبت کی جذبے پر وہاں کیوں نہ چڑھیں اس لنہ سے پیٹا جی آگے ہے ہمارا جو ہے وہ بن رہا ہے مائن کے حضرت محبت اور عبادت قرآن کی روشتی میں محبت اور عبادت کیا ہے قسم سے پہلے ہے محبت اور عبادت لیکن محبت بغیر ایمان نامکمل ہے اور اللہ کی عبادت بھی محبت بغیر ممکن نہیں کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفہ مائی شاملہ ہو تو وہ عمل حقلہ بے کفیق اور منافقت والاکتا ہے جیسے کہ ارشاد پاکی تعالیٰ ہے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد پاکی تعالیٰ میں فرمایا ہے محبت اور عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملزوم ہے کیونکہ عبادت ہی کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لئے اب عبادت کے لئے اب عبادت کے لئے ساتھ میں محبت ضروری ہے کہ جب تب کسی کام کو جس کے اندر جو بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہماری میرا فلائی ہے اس کے اندر ہماری جلی چاہت نہیں ہوگی تب تب وہ کام جو ہے اچھے کری قسم انجام ہی رہ سکتے ہیں اس سے ارشاد پر فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عباد کے بارے میں رسولت الباخرہ کی آئی نمبر ٹرنٹی ون ہے یا یحناس و عبدورت پاکم اللہ ذی خالا پاکم اے لوگوں اپنے اس رب کی ربانت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اس کے بارے محبت کیا ہے تو ایک موقع پر ایک صحابی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں خاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت کو آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لئے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لئے زیادہ نماز وزہ صدقہ و خیرات تکے تیاری تو نہیں کی و پر اتنا ضبور ہے کہ میں اللہ سے نماز سے محبت رکھتا ہوں اور میرے پاس صرف یہی ایک محبت کا سرماعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ محبت رکھو گئے اسی کے ساتھ آپ ہوں گئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اشاعت کرمایا اللہ تعالیٰ سے iets محبت اس لئے کرو کہ ہر صبح تمہیں اپنی نعمتوں سے نمازتا ہے اور اس سے محبت اس لئے کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو جی پیٹا جی نیچ پوائنٹ ہمارا عبادت اور بندگی کا تقاضہ تو اس میں ہم لیکھتے ہیں کہ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خائز تسلیم کرتے ہوئے اس کی محبت میں سرشار ہے اور اس کی عبادت کرے اور عبادت اور بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے اس نے کیا ہے تو کمپیوسی کا مانے آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا تو وہ طابق دیکھیں کار اس نے اطا کیے ہیں تو اس کے فرمان سننے کی آگر ڈالیں سوچنے کی قوت اس پر وردگاہ لہتا کی ہے کہ حضرت اللہ مخواہ اس کی ذات پر دبتی ہے احلام پر اخور کریں یہی جو ہے عبادت اور بندگی کا تقاضہ ہے اس کے بارے میں ٹائجی نیکس پوائنٹ ہمارا محبت الہی کی فضیلت تو اس کے بارے میں آپ کو حدیث بتایا جائیں کہ حضرت عبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رفاعت ہے کہ بندوں کے عمال میں سے اللہ کو پسند دیتے ہیں وہ محبت ہے جو اللہ کے لئے ہو محبت دراصل تک دلیل ایمان کا پیمانہ ہے جس عمل میں محبت نہ ہو وہ عمل کو کھلا رہتا ہے ارشاد ہے ابھی بہت سنگ ہے جس نے اللہ کے لئے محبت کی جس نے اللہ کے لئے بخز رکھا اور اللہ کے لئے روکا اسے ایمان مکمل کر لیا حدیث کے الفاظ اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان مکمل ہو جائے تو اپنے ہر عمل کے اندر جو فہمل اللہ یہ اعتمدہ کرنی ہے کہ ہر کام جو ہے اس کے لئے کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کی مشنودی کے لئے تب جا کی جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا خلاصلان کے بڑھا جی الگور سوچے چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شدید ترمو بگرے اور اس کے عقامات پر عمل کر رہی ہیں یہاں میں ایک چھوٹا سکریہ آپ کو دیکھتے چلی ہوں کہ محبت تقاضہ کرتی ہے عطاعت کا صرف کہہ لینا مجھے محبت ہے محبت ہے کہ یہ محبت نہیں ہوگی یہ صرف منافقت ہوگی زبان سے محبت کا ڈورہ پیٹنا لیکن جب بار ہی آئے عمل کرتے گی تو پھر تعریف کرنا کہ نہیں یہ ہوجے گا وہ ہوجے گا ایسے ہوگا ایسا نہیں ہے ظاہر اور باطن ایپ ہوگا تب ہی جا کے وہ عمل جو ہے لیکن ہاں بھولا منظور کا جزاق اللہ خیر آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ